آئیشہ اس کک بک میں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شہر کر دی ہوں کلیجی مسالہ ریسپیس سپیشلی فور بکرہ اید اس کے لیے یہاں پر میرے پاس بیف کلیجی ہے اس کو کیوب سکرٹنگ کیے کوشش کیے میں نے اس کے بعد خوشک آٹا لگا کے اور سرکہ لگا کے اس کو میکسیمم بیس منٹ ہیزرٹیز رکھا دن اس کو اچھے سے واش کر کے اس کا پانے خوشک کر لیا ہے اب ہم آتے ہیں ککنگ سٹیپ کی طرف یہاں پر ایک کڑائی میں ایک کپ میں نے آئیل ایڈ کیا ہے آئیل ایڈ کرنے کے بعد کچھ کھڑے مسالیں جس میں تیز پات کا ٹکڑا ہے دارچینے کے دو ٹکڑے تین چار لونگیں اور ایک کالی الائچی اس کے ساتھ ہی ایک لاشٹ کٹیوی پیاز ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اتنا کک کریں گے کہ پیاز بھی اچھے سے براؤن ہو جائے یہ جو ہمارے کھڑے مسالیں ہیں ان کی بھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں within 5 منٹس ہماری پیاز کچھ اس طرح براؤن ہو گئی ہے اب اس پائنٹ پہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں یہاں پہ میرے پاس 3 تیبل سپون کے قریب بلینٹ کیا ہوا لیسن ادھرک ہے وہ ایڈ کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد اگر ایک سے ڈیٹ منٹ اسپی بھنائی کریں گے ایک سے ڈیٹ منٹ گزرنے کے بعد اپنی اس میں ہاف کپ ایڈ کر رہی ہوں مکس کرنے کے ساتھ ہی اب یہاں پہ میرے پاس ایک کپ بھر کے بلینٹ کیا ہوا سمارٹر ہیں میں وہ ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی مکس کرنے کے بعد اگر ہم میکسیمم 5 منٹ سلو فلیم پہ کوک کریں گے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے سپائسز بھی ایڈ می کیے اور مسالہ کچھ اس طرح بھنا ہے کہ یہ بھی لیٹویٹ فارم میں ہی ہے مکمل فرائل نہیں ہوا اب اس پائنٹ میں اس میں کلیجی آئٹ کروں گی کلیجی کو مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے چولے کا فلیم میڈیم ہی ہے کلیجی میں پانی چھوڑنا ہے اور ہم نے چولے کا فلیم میڈیم ہی رکھنا ہے جس کا پانی ریلیز ہو تاکہ ساتھ ساتھ کشک ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب کلیجی کا کلیجی کا کلیر ڈاک سے یہ لائٹ ٹون میں ہو جائے تو ہم اس میں کچھ سپائسز آئٹ کریں گے جو کہ کچھ یوں ہیں 2 ٹیبل سپون کسوری میتھی 1 ٹیبل سپون بھنا کھٹا زیرہ 1 ٹیبل سپون سوکھا دنیا کرش کیا ہوا 1 ٹی سپون کھٹی ہوئی لال میرچ 1 ٹی سپون ہلتی 1 ٹی سپون پسی ہوئی لال میرچ 1 ٹی سپون کالے میرچ کرش کی ہوئی یاد رہے کہ میں ابھی اس میں نمک نہیں ایڈ کر رہی سپائسز کو مکس کر لیں گے اور نمک ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے سپائسز مکس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیسا آیسا پانی ریلیز ہو رہا ہے یاد رہے کہ آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا اور نہ ہی اس کے اوپر ڈکن لگانا ہے اب ہم تب تک خود کریں گے جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل سرپیس پہ آ جائے تو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور آئل بھی سائٹز پہ آ گیا ہے اور کلیجی کی رنگت بھی نہیں خراب ہوئی اب ہم اگین کچھ سپائسز ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے نمچ اب کلیجی ہماری ٹینڈر ہو جائے کٹیوی لال مرچیں یہ اوپشنل ہیں سوکھی میتھی یہ کلیجی میں اچھی لگتی ہے یہ بھی اوپشنل ہے اب ہم ان سبھی چیزوں کو مکس کریں گے اب مکس میں ایڈ کریں گے تکہ مسالہ پاوڈر ہاپ ٹی سپون یہ اوپشنل ہے ایڈ کریں یا نہ کریں اور یہاں پہ میرے پاس کٹیوی ادرک کٹا ہوا ہرا دنیا اور کٹیوی ہری مرچیں ہیں آدھا ٹکڑا لیمن کا ہے ہم یہ چیزیں ہاف ایڈ کریں گے اور ہاف گارنشنگ کے لیے رکھ دیں گے لیمن جوس مکس کر لیں گے سبھی چیزیں مکس کرنے کے بعد اب اس پوائنٹ پہ میں اس کو ڈکٹن لگا کے سلو پلین پہ رکھ دوں گی تاکہ اگین آئل سرپیس پہ آ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کناروں پہ آ گیا ہے اب میں ایک فوائل کی پیالی رکھوں گی فوائل کی پیالی میں میں نے دو کوئلے رکھ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس میں کچھ بوندے ٹپاؤں گی آئل کی ڈکٹن لگا کے رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ رکھنے کے بعد اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں میں اس کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لیور کلیجی مسالہ سپیشلی فور بکرا ایر اس کی فائنل لک اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے شکریہ